حکیم صاحب آپ نے بخارہ کے حوالے میں سے تو سب بات کر دی ہے اب ہمیں آپ بتائیں گے سمرکند کے حوالے سے جی ملکل سمرکند کا میں آپ کو بتاتا ہے چلوں جی سمرکند ایسا لگتا ہے جیسے بخارہ کے بعد اگر کوئی طریقہ ختم کرنی ہے تو آپ نے سمرکند بھی کرنی ہے اتنا زبردست شہر ہے اچھا سمرکند کے بارے میں بتا دو سمرکند کا جو پرانا نام ہے وہ تھا افرا سیاب نیا نام ہے اس کا سمرکند اچھا سمرکند جو ہے یہ دو تین وجہ سے بہت زبردست اور مشہور شہر ہے اور قیامت تک یہ رہے گا پہلی وجہ ادھر حضرت قسم بن عباس کا مزار ہے حضرت قسم بن عباس جو تھے یہ ہمارے حضور پاک کے کزن تھے اور جب ہمارے حضور پاک کے وفات ہوئی تو تریخدان کہتے ہیں کہ ان کو جب لحد میں اتارا گیا تو حضرت قسم بن عباس نے اتارا تھا اچھا اور جو حضرت قسم بن عباس تھے وہ نبی پاک کے دنیا سے جانے کے بعد یہ تبریق کے لیے ازبکستان آگئے اور جب ازبکستان آئے تو ادھر وہ دافت حق دے رہے تھے سب کو مسلمان کر رہے تھے تو ازبک جو لوگ تھے ان کو ان کی یہ چیز پسند نہیں آئی تو انہوں نے شہید کر دیا اور شہید کر دیا اور ان کا سر بھی جدا کر دیا ان کے جسم سے تو ان کا مزار ہے سمرگند میں اور میں ادھر جا چکا ہوں دو طفہ میں گیا ہوں اور دوسرا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جو مزار ہے وہ بھی سمرگند میں ہے اور امام بخاری جو پیدا ہوئے تھے یہ بخارہ میں پیدا ہوئے تھے لیکن ان کا جو مزار ہے وہ سمرگند میں ہے ان کے مزار کی یہ بھی ہسٹری ہے کیونکہ یہ جو عزوبکستان ہے یہ انڈر آ گیا تھا رشیہ کے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا جو رشیہ تھا وہ تھے سارے کیمونسٹ اچھا جو کیمونسٹ تھے وہ اللہ تعالیٰ کونی مانتے تھے وہ کسی مذہب کے قائل نہیں تھے تو اس کا یہ ہوا اثر یہ ہوا کہ ان کی جو مجدیں تھے جتنی عبادت گاہیں تھے انہوں نے ادھر سووروں کا ادھر سوور پالنے شروع کر دی اور جتنے مجدوں کے کمرے تھے انہوں نے ان میں سوور رکھ دی کیونکہ وہ مذہب کے قائل نہیں تھے اور جب انہوں نے تو وہ عرصہ دراز کے صدیاں تک ایسا ہوتا رہا اب امام بخاری کا جو مزار تھا ادھر جنگل اگایا دو تین چار سو سال گزر گیا تو وہ جاڑیوں گئیں بہت سا جاڑیوں جنگل بن گیا اللہ کی قدرت 1962 میں انڈونیشیا کا صدر تھا سویکارنو سویکارنو کو رشیہ نے دعوت دی کہ آپ رشیہ آئیں کیونکہ وہ مسلمانوں کو اس وقت بھی بڑا مولک تھا بھی بادی کے لحاظ سے پہلے نمبر پنڈونیشیا تو جب انہوں نے دعوت دی تو جو سویکارنو تھا انہوں نے کہا جی میں رشیہ ضرور آنگا لیکن میری شرط ہے میں نے امام بخاری رحمت اللہ لے کے مزار پہ حاصلی دینی ہے دعا کروں گا انہوں نے کہا میں تو نہیں پتا آپ کا یہ مزار کدھر ہے تو اس وقت جو تھے رشین تھے انہوں نے پھر انتظامیہ سے کہا کہ امام بخاری رحمت اللہ کا جو مزار ہے وہ آپ ڈھونے کہا پھر تو 1962 میں انہوں نے مزار کو ڈھونڈا اور انہوں در ساری جو جنگل اگایا تھا ان کو کاٹ کے ان کو صاف کیا اور انہوں مزار کو ارجنل حالت میں لے کے رہے ہیں تو جب وہ آئے سویکارنو آیا تو اس کی وجہ سے پتا لگا کہ یہ امام بخاری رحمت اللہ کا مزار ہے تو انہوں نے امام بخاری لکھی اور یہ بہت بڑا موجزہ تھا کہ انہوں نے اتنی زیادہ سفر کیا حدیثوں کے لئے اور لکھا تو یہ تھی دوسری وجہ موسیقا موسیقا